اسلام علیکم کیا حالہ صاحب بھائی دوستاک ہے بھوٹ سید بھی اٹھیک ہے چھو بھائی آج نا یہ نوکیا جو ہے نا نوکیا ایک سو پانچے مارڈل جو ہے اس میں نا یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب جیک وغیرہ خراب ہو جاتا ہے مطلب کہ اندر سے لوز ہو جاتا ہے تو چارجیں شو تو کرتا ہے کہ چارج ہو رہا ہے لیکن نا سٹور نہیں کرتا یہ ایک بھائی مارے پاس لے کریں یہ دیکھنا یہ نا شو کرتا ہے لیکن جو ہے نا سیو نہیں کرتا بھائی کہہ رہے تھے اس کی نا بیٹری چینج کرتا میں نے بولا نہیں بھائی اس کی نا بیٹری کا نہیں مسئلہ اس کے نا جیک کا مسئلہ ہے کہہ رہے تھے نہیں یار پھر جیک کا مسئلہ ہو تو پھر جو چارج کیوں کرتا ہے یہ چارج تو لگ جاتا ہے تو میں نے بتایا کہ نہیں بھائی جان چارج لگ جاتا ہے لیکن نا چارج سیو نہیں کرتا ہے کیونکہ جو پیچھے سے ٹانکے ہوتے ہیں نا وہ لوز ہو جاتے ہیں اور جب وہ لوز ہو جاتے ہیں تو اسے اتنا وہ چارج نہیں ہوتا تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ چاری لگا ہوا ہے لیکن وہ چارج لگ جاتا ہے سٹور نہیں کرتا تو سپارکنگ ہوتا رہتا ہے تو دیکھنے والے کو یہی بھائی لگتا ہے کہ چارج ہو رہا ہے اس نے نہ جانبوجھ کے نہ جیک ڈال دی ہے یہاں یہ ڈرامیک آ رہا ہے اس نے پیسے جو ہے نہ رکھنے ہے لیکن یہ پہلے بھی کسی بھائی نے چینڈ کیا ہوا جائے کتاب تو ٹھیک ہی تھا ٹھیک ہی ہوگا نا لیکن یہ سلور والا لگا ہوا ہے جو سٹیل والا نا اس کی ذرا میاد ذرا اچھی ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ دیر نکال جاتا ہے یہ جو ہے یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے کچھرہ وغیرہ کاربن وغیرہ آتا ہے نا تو یہ بھائی جلدی خراب ہو جاتا ہے ویسے زیادہ تر پہلے یہی چلتے تھے سٹیل والے تو آپ بھی آئے ہیں پہلے یہی چلتے تھے موبائل اسی طرح ہی کسٹمر کے سامنے جو ہے نا میں پھر صحیح کرتا ہوں موبائل تھا کہ کسٹمر کو یار یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ دکاندار جان بوجھ کیا ایسے کر رہا ہے ویسے اس نے پیسپ ڈھوڑنے ہے تو اس لیے میری عادت ہے کہ میں سرعام کام کرتا ہوں آگے شیشہ لگا ہوا ہے لیکن وہ ساپ ہے اس کے آگے میں نے کوئی فلیکس بغیرہ یا شیٹ بغیرہ نہیں لگائی ہوئی اس لیے نہیں لگائی تا کہ کسٹمر کو نظر آئے کہ کیا کام کر رہا ہے اور کس چیز کے ہم نے پیسے دینے ہیں کسٹمر کو بھی نہیں اس طرح مسئلہ ہوتا پیسے دیتے وقت وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اس نے واقعی کام کیا ہے تو کئی کسٹمر بھی پھر اس طرح کی ہوتے ہیں بھائی ان کا جتنا مرضی کر لے وہ پھر بھی بات کر جاتے ہیں جیک آپ نے ڈالا ہے یا آپ نے نہیں ڈالا ہے یا ایسی کا مسئلہ تھا یا نہیں تھا ہے بات کرنے میں لوگ بھی روپی جو ہیں پیچھے نہیں رہتے بہت لازمی کر جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جو ہیں جیک چینج کرنے سے پہلے آپ نے اس طرح سوڑ رہی ہے یہ واہر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے سوائی کرنے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان اس سے نا ذرا پیچے سے پیس اچھی بہن جاتی ہے جیک سہی بیٹھ جاتا ہے یہ پہلے لگا ہوا تھا یہ دیکھیں کیا حال ہوا نکس سے پوائنٹ بھی ڈیمیج ہوگئے ہوئے ہیں صرف اس ٹائم جو پوائنٹ دو ہی سہی ہیں مہور مائنس کا جو ہے نا یہ دونوں چار رہے ہیں باکہ جو ایسی کی ہوتی ہے پوائنٹ وہ اندر سے خراب ہو گئے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں گھوڑ سے دیکھیں سہی سہی بات ہے آپ نے دوبارہ تو بہنے نہیں ہی اہاں ہی کسٹمر اتنے پیسے بڑھتا ہے اگر کسٹمر کو جا رہا چلولہ تو تو پھر ہم کار دیتے ہیں کسٹمر پیسے بڑھے تو آنکھیں دے یہ ایسے جیک کا آپ نے دیکھیں اس طرح ہے انکاریشن آپ نے جیک پکھا دیا بیسے آجل دیں ایسے بھی آقار سو جائیں سترین کسی بس طرح جارہا ہے بس طرح جائیں کی توہر تانیے کی انگری سہی مانندر بیس آجل تو سہی مکاو جائیں بس طریق ملے بس طرح جگہ پا according ہم محق توہر تکانیں آپ پاسیوں کوätta سرین کف gracias لیکن تویا بس طرح جائیں س آجل جنہیں نیچے سے پیپ پر کچھو رہتے ہیں رائط کا مسئلہ آجاتا ہے کہ LCD میں نمشان آجاتے ہیں تو کسمر سے ہو رہے ہیں تو کاندار سے یہاں نہ بن دیا دیکھنے پیٹھے کہ آپ آپ کدھی رکھنا کام کریں تا کہ کسمر کو بولنے کسی دولتی نہ پڑے گی یہ ہے تو اب آپ انشاءاللہ فٹنگ کر کے دیکھیں گے فٹنگ کرتے وقت آپ نے اوپر سے پہلے بٹھا لینا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں LCD کی یہ نا فٹنگ ہوتی ہے LCD کی فٹنگ بعد میں کرنی ہے پہلے آپ نے نیچے سے بٹھا لینا ہے یہ کچھڑا اوپر لگا ہوا تھا یہ کچھڑا اوپر لگا ہوا تھا یہ ہم آپ کو لگا کے چیک کرواتے ہیں چارج لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ چھڑا ہی دیکھیں دو سو لگ گیا ہے اب انشاءاللہ یہ سیونگ بھی کرے گا اب بھائیوں سے بھی ترخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ آئی سی سے پہلے بھائی آپ جیک چیک کر لیں تاکہ تاکہ آپ کا ٹائمز چیک کریں دیکھیں آپ کہ آئی سی کون سا شارٹ ہے کس کی وجہ سے سیونگ نہیں کر رہا کون سا پیسٹر شارٹ ہے یہ وہ بھائی ٹائم زیادہ لگ جاتا اس سے پہلے آپ پہلے جیک چیک کریں اگر تو جیک خراب ہے لوزنگ ہے تو آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ جیک چینج کر کے دیکھیں آپ کو آئی سی کی ضرورت نہیں پڑے گی آئی سی سے پہلے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اگر پتہ چالی جاتا ہے کھول کے آئی سی کا مسئلہ یا اس کا جیک کا مسئلہ جیک کے ادھر اگر کاربن زیادہ ہوگا تو سیمپل سی بات ہے بھائی جیک کا چینج کرو انشاءاللہ سو فیس ہے جو ہے نا یہ سیونگ کریں گا یہ دیکھے ایک پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم بند کرنے لگے ہیں فٹنگ کرنے لگے ہیں اس کی اگر پیس پر پیس پر پکلے جوال لوگار دے ساتھ